کہ دیکھیں انسانی جانوں کی حفاظت کی اتنی فکر ہے اسلام میں کہ سور جو ایک بدترین جانور ہے جو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے مردار حرام قرار دیا گیا ہے اسے ہم نہیں کھا سکتے لیکن اگر بات آ جائے جان بچانی کی یعنی صورتحال ایسی ہو کہ ایک مسلمان کو کسی نے قید کر لیا کسی جگہ بند کر دیا اس کا کھانا پانی سب بند کر دیا اور کسی دشمن نے کہا کہ اگر تم کو بچنا ہے تو یہ سور کا گوشت ہے باقی ہم کو تم کو کچھ نہیں دیں گے کھانا تو کھاؤ نہیں تو مرو تو اس حالت میں اگر ایک مسلمان اپنی جان بچانے کے لیے سور کھالے اتنا کھالے ملکہ پیٹ بھر کے نہیں اتنا کھالے جس سے اپنی جان بچا سکتا ہے تو یہ جائز ہے اس کی اجازت ہے اس سے بھی ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسانی جان کی کیا قدر و قیمت ہے کہ یہ اصول ایسے موقع کیلئے الگ رکھ دیا گیا کہ ٹھیک ہے سور حرام ہے مردار حرام ہے لیکن بات آگئی جان بچانے کی اب یہ اس سے بڑا مسئلہ آگیا اس سے بھی ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں قرآن میں خود اللہ نے کہا سور بقرہ آیت ممیرے 173 میں انما حرم علیکم المیتتا وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرُ وَمَا اُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِسْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَدْمِ فَلَا اِسْمَ الْخِنزِيرُ کہ جو مجبور کر دیا جائے جو جس پہ جبر کر دیا جائے اور مجبوری میں ان چیزوں کو کھانا پڑے یعنی جان بچانے کیلئے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے ایسے ہی فائدے من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے خصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن